اور اگر انسان اللہ کے در سے رابطہ بھول جائے اور رخ پھیڑ لے تو ایک حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تفرق لے عبادتی ام لاؤ صدر رکا گنن تو میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر لے میں تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں گا وَأَسُدُّ تُفَقْرَكَا تیرے فقر کو لوک دوں گا وَإِلَّا تَفَلْ اگر ایسا نہیں کرے گا مَلَا تُفَقْرَكَا شُغْلًا میں تیرے سینے کو شُغْل سے کاموں سے بھر دوں گا ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا تیسرا چوتھا جیسے کہ آج کل ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے وَلَمْ أَسُدُّ تَفَقْرَكَا اور میں تیرے فقر کو پھر روکوں گا نہیں اتنا کمائیں گے جتنے گھر کے لوگیں سارے کے سارے نوکرییاں کرتے ہیں خرچے پھر پورے نہیں جس کو دیکھو اسی کو گلا خرچے پورے نہیں ہوتے تو یہ خرچے تو پھر اللہ ہی پورا فرمائے تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا کہ ہم اپنی نگاہیں مخلوق سے ہٹائیں اور کس ذات پر جمائیں اللہ اور یوں کہیں حسبن اللہ ہمیں اللہ ہمیں اللہ اس لب قدرہ سوچئے گا یہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں ہمارے لئے اللہ کافی ہے اسی اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر تبکل کرتے ہیں اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے فرمایا ہمیں بار بار کہا گیا اللہ پر تبکل اللہ پر دھیان اللہ پر نظریں جمعو لہذا جو اللہ کا دوست بنتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا معاملہ خود سمیٹتا ہے حدیث مبارکہ سن لیجئے فرمایا من عادلی ولی فقد آزنتہو بالحرب جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے سنیے اللہ کا دوست بننے کا فائدہ من عادلی ولی جس نے میرے ولی سے دشمنی کی فقد آزنتہو بالحرب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ اکبر کر دی جا اور واقعی اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا چنانچہ بدر میں صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا اللہ نے بات ہی صاف کر دی فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ ان کو کس نے قتل کیا اللہ نے قتل کیا تو بھائی ہم اگر اپنے اللہ پر نظریں جمائیں گے وہ ہمارے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیں گے ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے ہمیں مسیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس لیے میں کہنا چاہیے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِينِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِينِ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ ایک بات بڑے عجیب انداز سے فرماتے ہیں ارشاد فرمایا عَلَيْسَ اللَّهُ مِقَافِنْ عَبَضَ نَعْبَضَ یہ آیت پڑھتی ہے نا تو دل کو کچھ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِنْ عَبَضَ کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے مفسرین نے فرمایا کہ مقصود کہنے کا یہ تھا عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِنْ عَبَادَهُ کیا اللہ اپنے ہر بندے کے لئے کافی نہیں ہے ہمارے لئے اللہ ہمارے لئے اللہ عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِنْ عَبَضَ جب قرآن مجید کی آیت پڑھ لی تو اب ہمیں کیا جواب دینے کہ ہمارے لئے اللہ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اسلاحی بیانات کے لئے ہمارے ریسی پینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں جزاکہ